سب سے پہلے بات یہ پنجاب کے ٹیکس فری بجٹ کے کلیم کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی یا سیدیہ حبیب اللہ چونکہ شاید آپ نے بجڑ کی کاپیاں ساری نہیں دیکھی میں بجڑ کی کاپی ساریز پرکے بھی ہیں پہلی بات ہے کہ وہ ٹیکس جو عام ایک دکاندار پر لگنا تھا وہ ٹیکس جو ایک پروپٹی ڈیلر پر لگنا تھا وہ ٹیکس جو اشیاء غرد و نوش والوں پر لگنا تھا وہ ٹیکس جو مسنوعات پر لگنا تھا جب وہ ٹیکسی ایک دن پہلے لگ گیا ہے یاسر صاحب تو اب پنجاب نے کون سا ایسا ٹیکس لگانا تھا جو باقی رہ گیا تھا یا پنجاب کے بعد کون سی ایسی چیز تھی کہ جس پر ٹیکس نہیں اور لگنا پروپٹی پنجابیں یہی ہیں نا زراد اس کے حوالے سے آپ نے سن لیا کاروبار ہر چیز پر تو ٹیکس لگ چکا ہے اس پورے بجٹ میں چاہے وہ کسی کا بھی بجٹ ہے اس پورے بجٹ میں جو سب سے زیادہ چیز خفص ہو گئی ہے نا جو یاد ہو گئی ہے جس سے ہم نے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیا ہے وہ ہے جناب ٹیکس کتنا دینا ہے ہم نے ٹیکس کتنا دینا ہے کب کب دینا ہے اور کتنا ہمارا ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمارے خون کے وہ کترے جو ہمارے جسم میں باقی رہ گئے تھے نا وہ ایک ایک کر کے نکال لیں وہ ایک ایک کر کے نکال لیں آپ اندازہ لائیں لگائیں میری آج ایک نا بہت برے پروپٹی اونر سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا سنائیں آپ بجٹ پہ کیا کہتے ہیں اس نے کہا بجٹ پہ ہم سے فطرہ ہی کہتے ہیں کہ اب لوگ اوپن فائلز پہ کاروبار کریں گے جو حکومت کو چند پیسے جاتے تھے وہ بھی جانا بند ہو جائیں گے اس لیے کہ ہمارے کاروبار کا تو بے رکھ رکھ کر دیا پروپٹی کے کاروبار سے سینکرو کاروبار جرے ہوتے ہیں سینکرو کاروبار دی دی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ ذرا گھوڑ کریں آج کا جو بجٹ پیش ہوا ہے آج کا بجٹ نہیں تھا آج ایک تقریر تھی جو مولا جھٹ ٹیب تھی اور دوسری طرف اپوزیشن تھی نوری نت ٹیب آج تو یہ معاملہ تھا آج تو میں نے دیکھا جو جتنی زور سے بور رہا تھا اس کے لیے اتنی تالیاں بج رہی تھی بھئی عوام بجٹ سننا چاہتی ہے عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ جناب آج ہمیں کیا رائت ملی ہے اور دوسری جو یعاصر صاحب آپ نے بڑا شوٹ ڈالا ہوا تھا آپ سے بھی سبر نہیں ہونا تھا دو سو یونٹ سولر پلائے گا دو سو یونٹ بجلی فری ملے گی آج آپ نے بجٹ میں سن لیا کتنی فری بجٹ ہے بجلی ہے سو یونٹ سے نیچے والے صارفین کے لیے سو یونٹ سے نیچے والے اور تو آپ نے رین ہی کوئی نہیں دیا مجھے بتا دینا کون ہے سو یونٹ سے نیچے والا بتا دینا اب بچارے لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میں نے ایف آئی اے کے ایک زمہ دار شخص سے کہا میں نے کہا یار یہ کیا ڈراما چاہ رہا ہے یا سر کیونکہ میرے پاس ایک سٹوری آئی وہ سٹوری انشاءاللہ پیر والے دن ڈسکس کریں گے پیر کو تو عید ہے عید کے شو گزل لیں پھر ڈسکس کریں گے کہ واوہ کئی وابدہ والے کس طرح کھرپتی بنے ہیں کون بجلی چوری کر رہا ہے بگوان پورا سرکٹ کی میرے پاس آئی سٹوری کہ بگوان پورا سرکٹ میں تین ایسے افراد ہیں جو کھرپتی ہیں اور جنہیں ایف آئی اے بھی نہیں پکر سکا اس نے پکر سکا سننے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ ملے ہوئے تھے نیچے سے اوپر سے نہیں میں کہہ رہا تو میں نے آل افسر سے پوچھا انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی میں مجھے بتائیں میرے گار تو سولر لگا ہوا ہے اس کے باوجود مجھے ستائیس زار بھی لہا گیا ایک میٹر کا دوسرے میٹر کا اتنا بھی لہا گیا تو سولر کا کیا فائدہ اس نے کہا اسی چوری کو دھمپکڑ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں چوری کے اور کرتا ہے اور بھی لہ آپ لوگوں پہ ڈال دی جاتا ہے پھر سولر کا کیا فائدہ اب آپ بڑا جوش و خروش سے نظرانہ بیٹھ کے یہاں پہ بڑی تائید کرتے تھے اور بڑے خوش تھے اور سب کو کہہ رہے تھے اے تغریہ ہو جو دو سو یونٹ فری ہو گیا سمجھو سانو سولر میرا لگا ہے اب لے کے دکھائیے گا نا مجھے مجھے بتائیے گا کتنے پاکستان میں لوگ ہیں جن کے سو یونٹ سے کم یونٹ چلتے ہیں مجھے سو یونٹ سے کم چلتے ہیں کس طرح ہے یہ چلنے ہی نہیں دیتے کسی اور نے بجلی چوری کیا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بغوان پورا سرکٹ یہ شادرہ سرکٹ یہ سارے جتنے جہاں پہ ملس لگی ہوئی ہیں ایک طفعہ خدا کی قسم جا کے چیک کر لیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کہاں کہاں پہ چوری ہو رہی ہے کس طریقے سے بجلی چوری ہو رہی ہے اور اس کا بل کس نے دینا پتا ہے آپ نے آپ نے دینا ہے میں نے دینا ہے انہوں نے دینا ہے ہر دوسرے بندے نے دینا ہے تو ٹیکس 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 کوئی ٹیکس ہم نے ٹیکس فری دے دیا ٹھیک ہے جی ٹیکس فری ہو گیا آج کے بعد اس کا مطلب ہے پنجاب کا کوئی بھی تاجر ٹیکس نہیں دے گا پنجاب میں رہنے والا ٹرانسپورٹر ٹیکس نہیں دے گا پنجاب میں رہنے والا دکاندہ ٹیکس نہیں دے گا پنجاب میں رہنے والا سرکاری ملازم ٹیکس نہیں دے گا اس کا مطلب پنجاب کے سرکاری ملازم کی اس تنہا سے ٹیکس نہیں کٹے گا یہی ہے نا پھر اگر ٹیکس فری بجٹ ہے تو نہیں کٹنا چاہیے اور اگر میں بھی پجاب میں رہتا ہوں آپ بھی پجاب میں رہتے ہیں پھر تو ہماری اس تنہا میں سے بے شک ہم پرائیویٹ مناسب ہیں نہیں کٹنا چاہیے لیکن کیوں کیوں کس کو ہم پاغل منا رہے ہیں کس کو ہم یہ سب کچھ بتا رہے ہیں یہاں کہا گیا جی کسانوں کو ہم وہ دے رہے ہیں کہ کسان پوری عمر دعا دیں گے ترہا غور کیجئے گا مجھے یہ دو چار دن گزرنے دیں پھر آپ مجھے بتائیے گا کس نے کس کو کیا دیا یہ غور کیجئے گا پھر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہو کیا رہے ہیں یہ صرف الفاظ کا گوٹ ندا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ صرف عوام کو ایک بے واقف بنانے کے ایک پلاننگ تھی جس پہ مقامیاب ہو گئے ہیں کتنی دیر بنائیں گے لیکن عوام کو جون جون دن گزرے گا تو پتا چلتا جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹی کیا ہے اوورسیس پاکستانی ہو پاکستان میں رہنے والا ہو کوئی بھی ہو اسے لگ پتا جائے گا یہ جو ہم کہتے تھے نا آپ جیسے میرے جیسے لوگمیاں دے نارے وجنگے انسان نوی چھتر وجنگے مہنگائی دے ٹیکسان دے یہ ہوگا بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جس نے آپ مجھے ایک شخص تو بتا دیں اس پاکستان کی اکانومی میں بات کرنے والا ایک شخص بتا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب عوام کو ٹیکسوں کا سیلاب عوام پہ نہیں آئے گا آگے سے ایک بات کہہ دی جاتی ہے وقت کی ضرورت ہے اور ضرورت ساری ہمارے لیے ہے یہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں جو بڑے سیاستدان ہیں بڑے حکمران ہیں جن کی دوبائیس کے اندر جائد آتے ہیں جن کی دیکھر ممالک میں جائد آتے ہیں ان پر کوئی نہیں ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے بھی پوچھیں نا ان سے بھی لیں نا چیک کریں نا کتنی گاریاں مہنگی چل رہی ہیں چیک کریں کس کا بیٹا کس سکول میں بڑھ رہا ہے اس کی فیس کتنی ہے چیک کریں جا کے ذرا کہ جناب ایک ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جانے والے لوگ کون ہیں جہاں پہ آپ ایک رسید لیتے ہیں نا آپ ذرا ان کی تصویر بھی لینی شروع کر دیں چیک کریں کس کی گاری کہاں پہ ہوتی ہے چیک کریں سیرگاہوں پہ تفریح کرنے چھٹیوں میں کون جا رہا ہے کس کو کتنا بجٹ کتنا کتنے فنٹس کس کے پاس ہیں کس کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا کون کہاں سے کیا کمار ہے اور آپ نکال کس سے رہے ہیں عام آدمی سے یہ تنخواہ دار طبقی کی تو عیس سے پہلے ہوگی قربانی اب یہ دوسری قربانی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو بچارے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اپنی ایک جمع پونجی جوڑتے تھے بینک میں رکھتے تھے بیٹری کی شادی کے لیے برہاپے کے حاصرے کے لیے ماں کی علاج کے لیے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے اب وہ بھی رکھنا چھوڑ دیں گے وہی دوہزار تیرہ میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دیا کہ یہ لوگ کھا گئے مشکل دور سے گزرنا ہے یہ آپ خیرے نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا جی یہ دونوں کھا گئے تو ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے قربانی دینا پڑے گی اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے ملکے آگئے اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کھا گئی تو ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے قربانی دینا پڑے گی اب دوسری بار آگئے ہیں تو پیچھے دیکھ رہے ہیں قدموں کے نشان تو اپنے اب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ہم سب ملکے کھا گئے عوام کو پھر سے قربانی دینا پڑے گی اور عوام کے لئے مشکل بات ہے میں یہ ایک بات بتا ہوں دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ ملا ینگ سٹر کو لون ملا سندے لگی ایکسپورٹ بڑی آپ کے ملک میں ٹیکس بھی بڑے ساہر آپ چھووا تو وہ کوئی بانی تحریک انصاف عمران خان کے باس کوئی جادو تو نہیں تھا